موسیقی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُم تیرے لئے ہیں تیری طرف ہی آئیں گے مشکل بھیج آسانی بھیج لیکن مانگنی آسانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدے روایات سے ہمیں ملتا ہے رب یسر ولا توسر وتممم بالخیر یا اللہ آسانی فرما مشکل نہ کر اور خاتمہ بالخیر فرما اللہم لا سہلا إلا ما جعلته سہلا وَأَنتَ تَجْعُلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَحْلَ یا اللہ آسانی فرما کوئی آسانی نہیں ہو سکتی جب تک تو آسانی نہ کر دے تو ہی غموں کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْقَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَظَلَائِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ کہ اللہ ہمیں غم سے پریشانی سے آجزی سے یعنی آجزی ہوتی ہے ضعیف ہو جانا اور سستی سے اور کرز سے اور لوگوں کے غالب آ جانا سے ہر طرح کے معاملے سے یعنی مانگنی آپ نے آسانی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشکل میں پھر بھی بھیج سکتا ہوں اگر بھیجوں گا تو پھر کیا کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِ یا اللہ تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں تیری طرف ہی لوٹ کر یہ صبر انہوں نے کیا تھا فَبَشِّرِ السَّوْبِرِينَ جو صبر کرے گا ان کے لئے خوش خبری ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے بڑی موٹیویشنل ٹاکس ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کیے جو دنیا کے ہر معاملے میں آتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا انکنتم مؤمنین تم نے یہی جو ہم نے کہا تھا کہ جو ایمان اگر تم نے کہہ دیا کہہ دیا کہ ایمان ہے تو آزمائے جاؤگے اگر آزمائے جاؤگے تو پھر تم نے صبر کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ کے حوالے ہو جائے گا لیکن اس میں کبھی بندہ غم میں آ جاتا ہے کبھی پریشانی میں آ جاتا ہے کبھی ٹینشن میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تسلی دیا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا گھبرانا نہیں ہے غم نہیں کرنا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ تمہیں جتباؤنگا پرومیس کیا اللہ نے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ تمہیں جتباؤنگا لیکن اس کی شرط ہے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِين وہ ازمائش تو اس لیے ہو رہی تھی کہ تم نے کہا تھا ہم ایمان والے ہیں اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اگر تم ایمان ہوا نا وہ جو تمہارا دعویٰ ہے وہ سچا ہوا تو پھر میں تمہیں جتباؤنگا پھر کسی اور کو نہیں جتباؤنگا دیر سویر ہو سکتی ہے وقت لگ سکتا ہے جتباؤنگا تمہیں تو یہی معاملہ وہاں پر بھی ہوا کہ اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالی زمین کا وارث بنا دے گا ان کو اللہ تعالی پیشوہ بنا دے گا امام بنا دے گا اور کیا کرے گا وَنُمَكِّنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور زمین کے اوپر ہم انہیں کیا کریں مکان سے یعنی ان کے لیے جگہ بنائیں اور ان کے لیے ٹکانہ بنائیں فِي الْأَرْضِ زمین کے اوپر وَنُّورِيَا فِرَعُونَ وَحَامَانَا اور ہم نے اور ہم دکھا گئے فیرون اور حامان کو بڑے بنتیں ہیں ایک دوسرے کہ یہ اب اللہ تعالی کا وہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو چیلنج کر رہا ہے بندوں کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ یہ جو زمین پہ تقبر کرتے پھر رہے ہیں زمین پہ خدا بنے میں بقاعدہ وہ تو خدای کا دعویٰ بھی کرتا تھا ان کو ہم ذرا وہ دکھائیں فِرَعُونَ وَحَامَانَ فِرَعُونَ اور حامان کو وَجُنُودَحَا اور وہ جو بڑی فوجیں تھیں جو بچوں کو قتل کرتے تھے ان کے کہنے کے اوپر تنخائیں لے کر مرات لے کر ظلم پھیلاتے پھرتے تھے ان کو کیا دکھائیں مِنْ هُمْ مَا قَانُوا یَحْذَرُونَ وہی دکھائیں جس سے وہ ڈرتے ہیں وہی دکھا دیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں وہ ڈر کس سے رہتے ہیں ان کو پیشنگوئی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو اُلِرْ دے گا اب اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر اُلٹی کر دی اور اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا ہم ان کو وہی دکھائیں بِمَا قَانُوا یَحْذَرُونَ جس سے وہ ڈر رہے ہیں اسی چیز کو ہم انہیں دکھا دیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی چیز انہیں کر کے دکھائی ٹھیک ہے جی تو کی کیسے کی کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی اسی سال میں فرمایا جس سال میں بچوں کو قتل کرتے تھے اور ان کے بچانے کی صورت اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی ہاں کون سے پانے میں بایا تھا تمندر نہیں تھا دریا تھا دریا نیل دریا کا برڈ آیا ہے تو وہ دریا وہاں پہ دریا نیل ہے مصر میں اور اس کی آس پاس مصر کی عبادی ہے لیٹ تو نہیں ہو رہے ہم نماز سے کوئی دیر تو نہیں ہو رہی عشاء کا ٹائم تو بہت ہے بھی میں ویسے پوچھ رہا ہوں کسی کو دیر تو نہیں ہو رہی تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلادت باسعادت ہوئی تو جو ان کی والدہ تھی اللہ تعالیٰ نے اب ظاہر ہے ان کو خوف تھا کہ اس سال تو بچے قتل کیے جا رہے ہیں اور اس دور میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے پتا نہیں ہوتا تھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو بیٹا ہوتا تھا تو وہ انفرمیشن انہوں نے پورے بندے چھوڑے ہوتے تھے اپنے تو وہ انفرمیشن پہنچ جاتی تھی اور جب تک کوئی چھپا سکتا تھا تو چھپا لیتا تھا لیکن جو ہی انفرمیشن پتا چلتی تھی وہ بچے کو قتل کرنے آ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے سورة القصص کی ہی آیت نمبر سات سے نو یہ پہلے ہم نے چھے تک پڑھی ہے اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے بما کانو یا حضرون پھر ہم انہیں وہی دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ کہ وَأَوْحَيْنَا وَحِيْ کی ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف امی کی طرف امی موسیٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ کہ وہ رضاعت ان کی کرتی رہیں یعنی انہیں دودھ پلاتی رہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو اوحا کا ورڈ یوز ہوئے یہ وہ وحی والا نہیں ہے جو نبیوں کے اوپر ہوتا ہے جیسے ذہن میں بات ڈال دی القا کر دیا ان کو سمجھا دیا اسی طرح کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے نحل کے بارے میں بھی استعمال کیا ہے نحل یعنی شہد کی مکھی اس کو وحی تو نہیں ہوتی نا یعنی اس کو سمجھا دی وہ نحل کے بارے میں وحی کی ٹرانسلیشن ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں وہ ایمبیڈڈ سسٹمز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ کا یہ کمپیوڈر سسٹمز ہیں جس کے اوپر انسٹالیبل سوفیر ہوتے ہیں آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے جو آپ کی مشینز میں ایمبیڈڈ سسٹمز ہوتے ہیں جیسے فریج میں کوئی سسٹم لگاوا ہے کوئی بیسک سی الیکٹرونکس ہے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کی واشنگ مشین میں لگاوا وہ ایمبیڈڈ سسٹمز ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح جو نحل ہے نا شہد کی مکھی ہے اس میں ایمبیڈڈ سسٹم ہے وہ ایک ایمبیڈڈ سوفیر لے کر پیدا ہو یہ بس اس کو سیکھا ہوا ہے اس نے کہ میں نے یہ 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 کرنا ہے پورا پروسس تو لیکن ورڈ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی وَأَوْحَا کا استعمال کیا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ اے شہد کی مکھی تم ایسے کیا کرو اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ کہ تم پہاڑوں میں جاؤ بُیوتا وہاں پر اپنے گھر بناو وَمِنَ الشَّجَرِ اور کیا کرو درختوں میں اپنے گھر بناو وَمِمَّا يَعْرِشُون اور انچی انچی جگہوں پر اپنے گھر بناو ثُمَّا قُلِي فیمیل کا اللہ نے سیکھا استعمال کیا بڑا پیارا ثُمَّا قُلِي پھر اس میں کھایا کرو مِنْ کُلِّ الثَّمَارَات سارے پھل وغیرہ فَسْلُكِ پھر ایسا کرو سُبُولَ رَبِّكَ ذُلُولَ پھر ایسے کرو کہ اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی رہو پورا اللہ تعالی نے اس کا پروسس بتایا ہے سورة النحل میں خیر تو یہاں پہ بھی جو اوحا کا ورڈ آیا ہے نا وَأَوْحَيْنَا کا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ جب خوف محسوس ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اسے ڈال دینا ہے فِي الْيَمِّ کس میں؟ دریا میں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ان کو تسلی بھی دی جیسے دل میں تسلی نہیں ہوتی ہمیں بھی کئی دفع فیل ہوتی ہے کہ اللہ تسلی دے رہا ہے اللہ کی طرف سے بہتر ہے کہ ہم حق پہ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی رسوہ نہیں کرے گا تکلیف پریشانی آ جاتی ہے ایونچلی اللہ تعالیٰ ہی جتوائے کا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور اصل میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ عن کر رہا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اصل میں ہم ان سے کہہ رہے تھے وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي اور تخافی ہے تو یہ فی مل کے لیے وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي خوف نہیں کرنا ڈرنا نہیں ہے اور غم بھی نہیں کرنا ٹنشن بھی نہیں لینی اِنَّا رَادُّوهُ الَئِكِ بے شک رَادُّوهُ کیا کریں گے لٹا دیں گے رَادُّوهُ الَئِكِ تمہاری طرف وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم تو انہیں رسولوں میں سے بنانے والے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کر رہا ہے یعنی اسی وقت میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دی کہ یہ تو نبی بنیں گے یا بن سکتے ہیں کوئی کیفیت ان کی ہوگی یا جیسے ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے عام اگر ہم سمجھنے کے لیے کریں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا کام لے گا ٹھیک ہے تو لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ ان کو میں رسولوں میں سے بناوں گا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے پھر ہم نے کیا کیا اس کو اٹھا لیا فران کے لوگوں نے فران کے لوگوں نے اٹھا لیا اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیاکونا لہم عدو وحزنا عدو وحزنا اٹھایا فران کے لوگوں نے پالنے کا بندوبست اللہ نے کیا فران کے سپورٹ میں فران کے محل میں لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے لیاکونا لہم عدو وحزنا ہاں تاکہ اسی بچے کو ہم ان کا دشمن بنا دیں اور ان کا غم بنا دیں اور وہی چیز بنا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے تو اور فران اور حامان اور ان کے لشکر کیا تھے بہت ہی غلطی پر تھے وہ بہت ہی خطا کرنے والے تھے وہ غلط چیز کا تکبر کر رہے تھے وَقَالَتِمْ رَأَتُ فِرَعَوْنَا قُرَّتُ عَيْنِ اللِّي وَلَكُ اب ملتا یہی ہے کہ شاید حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی فران کے اور بھی بیویاں ہوئی ہوں گی ان کے ہوئی ہوگی یا جو بھی لیکن جو زیادہ بات پہنچتی ہے محققین مفسرین سے وہ یہی کہ حضرت آسیہ کے ہاں اولاد نہیں تھی لیکن یہ اب اللہ عالم تو تو انہوں نے کیا کہا جب وہ بات پہنچی نا تو اب جیسے ہوتا ہے نا کہ پتا ہوتا ہے ہر کسی کو تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ حضرت آسیہ کو بچے پسند ہیں یا حضرت آسیہ خیر کرنے والی ہیں تو اب محل دریا سے وہ گزر رہا ہے ایک صندوق ملا ہے ٹھیک ہے تو وہ اب جو بھی ان کی کنیزیں ہوں گی جو بھی لوگ ہوں گے انہوں نے بہرحال پہنچایا کہاں حضرت آسیہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہوا ہوگا بہت ملنسار بھی ہوئے ہوں گی اور خیر کا اور شفقت کا معاملہ کرنے والی ہوں گی ہے تب ہی ایسے ہوتا ہے نا کہ جو سب سے اس طرح کا معاملہ کرنے والا ہو خیر کا والا ہو اخلاق والا ہو اسی کے پاس اس طرح کے میٹرز لے کر آتے ہیں جو ذرا تھوڑے سے اختلافی ہوئی یا جن سے مسئلہ کھڑا ہونے کا خطرہ ہو تو بجائے اس کے کہ وہ فیرون کے پاس جاتا ہے یا جیسے بھی حضرت آسیہ تک نہ پہنچ گیا جو بات سمجھ نہ تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیرون تک پہنچا ہو لیکن حضرت آسیہ موجود ہوئی ہو اور انہوں نے یہ والی بات کیو تو جب اس کو کھولا گیا تو دیکھا تو اندر جو بھی صندوق تھا یا جو بھی ٹوکری تھی یا جو بھی چیز تھی وہ کھولی گئی تو اندر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ تھا اور بچے کا معاملہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بچہ کیسا تھا اور بھی کوئی بات ہم نے پڑھی تھی ہاں ایکزیکلی محبت ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کدھر ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي سورة الطاہہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تو تیرے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی انڈیل دی تھی محبت تو وہ ایسا معاملہ تھا جب بچہ دیکھا تو فیرون جیسا ظالم بندہ بھی اس نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ جب حضرت آسیہ نے یہ سفارش پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی اپنا یعنی اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا تو یہ جو ہے نا میری اور تمہاری آنکھوں کی تھندک بنے گا اولاد آنکھوں کی تھندک ہی ہوتی ہے جو سگی اولاد ہیں اڈاپٹ بھی لوگ اگر کریں تو اس سے بھی وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھا سلوک کرے گی آنکھوں کی تھندک ہوگی اور اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی ہے ہم سب کو یہ دعا کرنی بھی چاہیے اور یہ الفاظ نیک لوگوں کے الفاظ ہیں ورنہ جو اہل شر ہیں نا یا اہل باطل ہیں یا دنیا پرست ہیں وہ اولاد کو بھی انویسمنٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے پیسہ خرچ کیا اس کے اوپر ہم نے مال لگایا دولت لگائی تو یہ ہمیں ریٹرن کیا دے گا اگر وہ ریٹرن نہ دے تو وہ اس کو ددکار دیتے ہیں آگ کر دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں برا بلا سلوک کرتے ہیں اگر وہ کوئی خیر کا کام کرنے کے کوشش کرے جس میں میٹیریل پروفٹ زیادہ نہ ہو تو وہ اس کو آن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اس کی شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے تو یہ اہل شر لوگوں کا باطل لوگوں کا کام ہے اہل خیر کا کام یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس کو آنکھوں کی تھنڈک سمجھیں اور اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے رہے ہیں چاہے وہ میٹیریل ریٹرن اس طرح سے دے سکے یا نہ دے سکے تو حضرت آسیہ بھی اہل خیر میں سی تھی جن کی اللہ تعالیٰ نے بارہا مثال دی ہے جن میں ملٹیپل ٹائمز اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان کی دعا بھی ہمیں سکھائیے کل انشاءاللہ ہم اس کو سٹڈی کریں گے تو حضرت آسیہ نے بھی وہی ورڈ یوز کیا کہ یہ آنکھوں کی تھنڈ یہ نہیں کہا کوئی میٹیریل ہوتا وہ کہتا ہے کہ یہ کل ہمیں کوئی سلطنت فتا کر کے دے گا یا کوئی دولت لا کر دے گا یا کوئی طاقتور بنے گا نہیں انہوں نے فرمایا قررات قررات عین اللی ولک تو یہ میری بھی آنکھوں کی تھنڈک بنے گا تمہاری بھی آنکھوں کی تھنڈک بنے گا فیرون کو کہا اور یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے ہم سب کو مومنوں کو کرنی چاہیے ربنا حبلنا من ازواجنا وذوریاتنا قررت آئینیو وَجَالْنَا لِلْمُتَّقِنَا امامہ اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا بھی پیشواہ بنا متقیوں میں بھی نیک لوگوں میں بھی سب سے آگے کر دے تو اب ساتھ میں انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ لا تقتلوہ حضرت آسیہ نے اس کو سفارش کی لا تقتلوہ اس کو تم قتل مت کرو پہلے انہوں نے کیا کہا کہ آنکھوں کی تھنڈک بنے گی لیکن فیرون کو تو وہ جانتی تھی کہ یہ تو بڑا میٹیریل ہے دنیا کے چیزیں مانگتا ہے دنیا کی دولت مانگتا ہے اور دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے اس کو کیا لگے آنکھوں کی تھنڈک یہ تو بچوں کو زبا کروا دیتا ہے تو پھر انہوں نے دوسری والی بات بھی کر دی کہ آسا آئین فا آنا یہ شاید فائدہ بھی پہنچا دے ہمیں اس کو میٹیریل بات بھی اس کے حساب سے بھی کر دی کہ ہمیں کو یہ فائدہ بھی پہنچا دے یا ہم ایسا کرتے ہیں اس کو بیٹا ہی بنا لیتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا خاص کر فیرون کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونے کیا والا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں کون ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے طرح لٹانے کا کیا صورت بنائی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس سے آگے اگلی آیات میں وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَى تو ہم نے کیا کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَى اب یہ جب بہا دیا تھوڑا معاملہ ہو گیا اور ادھر سے انہوں نے لے لیا اتنی دیر میں جو سبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ان کا دل جو ہے نا وہ بے سبر ہو گیا فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَى اب دل بے سبر ہو گیا اِن قَادَتْ لِتُبْدِي بِهِ لَوْلَا اَرْرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو وہ بتا دیتی لوگوں کو وہ بے سبری ہونے لگی تھی وہ کسی کو بتا دیتی کہ میرا بچہ تھا ادھر میں نے پانی میں ڈالا تھا پتہ نہیں کدھر گیا لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا تاکہ وہ کیا کہیں لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ مومنوں میں سے رہیں سبر کرنے والا کون ہوتا ہے مومن اور اللہ کے اوپر توقع کرنے والا کون ہوتا ہے مومن اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے والا نعوذ باللہ منزالک وہ کفر کی ایک صورت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا تاکہ وہ ایمان پہ رہیں یعنی توقع پہ رہیں اللہ پہ ایمان رکھیں ٹرسٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے جو اللہ نے ان کے دل میں اپنا وعدہ ان کے دل میں ڈال دیا تھا کہ ہم ان کے لئے صورت بنائیں گے اور وحی اتاریں گے یا رسول بنائیں گے وہ اس پہ ان کا ایمان مضبوط رہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ اُسِّيهِ اور پھر انہوں نے کہا آپ کا ماشاءاللہ قد بھی اتنا لمبا ہے اور آپ بیٹھے گئے ان کی بلکل آگئے ہیں تو وہ ایسے ایسے جہاں کریں آپ بھی دل ہوئے ہیں تھوڑے سے ماشاءاللہ اچھا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ اُسِّيهِ تو ایسا کروئے ہیں انہوں نے پھر اپنی بہن سے کہا کہ چلو سبر دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا مشیرہ سے کہا کہ ایسا کریں کہ ذرا جو صندوق جس طرف گیا ہے یا جو بھی اس طرف پیچھے پیچھے جاؤ اور ذرا نظر رکھو کہ وہ کدھر جاتی ہے تو فَأَبَّاسُّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو انہوں نے لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں اس پہ نظر رکھ رہی ہوں لیکن وہ چپکے چپکے سے چلتی رہی جیسے اپنا بندہ شو کرتا ہے کہ میں اپنے کام سے چل رہوں لیکن نظر ان کی اس طرف تھی کہ وہ کدھر جا رہا ہے جو صندوق ٹوکری جو بھی چیز تھی جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں ہوں اس طرف چل کے آ رہی ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَةِ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَةِ ہم نے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حرام ہی کر دیا حرام ہی کر دیا کسی بھی عورت کا دودھ تو اب کیا ہوا مِن قَبْلُ فَقَالَتْ اب جو وہاں تک معاملہ پہنچ گیا وہاں تک بات بحث پھیلنے لگی اب پتہ نہیں ان کی ایکسس تھی فیرون کے اس محل کے اندر یا نہیں لیکن بہرحال بات جب ان تک پہنچی تو اب انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے فَقَالَتْ حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتِنْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ تو ایسے کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی میں بھی ایک عورت کو جانتی ہوں وہ بڑے یعنی بہت خیرخواہی والی ہیں بہت اچھی فیملی ہے ان سے ضرور وہ اتنی اچھی فیملی ہے کہ ان سے ضرور یہ بچہ دودھ پی لیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات بھی ڈال دی یعنی ان کے بھی دل میں ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشیرہ کے ذہن میں کہ اسے بات کرو تو اب وہ ٹرائے کر رہے تھے مختلف عورتوں سے وہ پی نہیں رہتے کسی سے بھی دودھ تو آخر کار انہوں نے کہا چلو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہی بات ہوئی فَرَضَدْ نَاهُ الْا أُمِّهِ اس طرح ہم نے انہیں واپس لٹا دیا اپنی ماں کی طرف وہی بات ہوئی جب ان کی والدہ محترمہ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کا دودھ پینا شروع کر دیا اور یہ آپ معاملہ دیکھیں کہ کتنی واضح بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اکل فہم وہی جو ہے نا وہ غصب کر لی تھی کہ ان کو نہیں سمجھا رہی کہ کسی ماں کا نہیں پی رہا کسی عورت کو نہیں پی رہا یہ بچہ دودھ اسی عورت کا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہن سے یہ بات بالکل محف رکھی اللہ تعالیٰ نے بالکل اچھے طریقے سے ان کو اپنی والدہ تک پہنچا دیا فَرَضَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ اس طرح ہم نے عزت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی کی طرف امی ہی کا ورڈ یوز کیا اللہ نے ان کی امی کی طرف ہم نے اٹھا دیا پھر وہی ورڈ ہے تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو تھنڈا کریں جنفہ ہونا نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ کوئی فائدہ پہنچائیں یا کل سہارہ بنیں یا سب کچھ وہ تو ہوتا ہی ہے اصل جو ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے ان کو محبت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو آنکھوں کی تھنڈک سمجھیں دنیاوی فائدہ ایکسپیکٹ نہ کریں اس کے باپ کے مال کی طرف ہی نظر ہو مال کے اوپر تو ویسے بھی حق ہوتا ہے وہ اس میں سے مل نہیں جاتا ہے لیکن لالچ باپ کے مال کی طرف ایسی نہ ہو کہ نعوذ باللہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم بھی شروع ہو گیا ماں باپ کے ساتھ برا سلوک بھی ہوتا ہے دونوں طرف سے معاملہ بہترین ہونا چاہیے اگر پرورش آنکھوں کی تھنڈک سمجھ کے ماں باپ کریں گے نا تو انشاءاللہ اولاد بھی جوان ہو کر والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرے گی اور وَلَا تَحْزَن تاکہ وہ آنکھیں ٹھنڈی کریں اور کوئی غم نہ کریں وہ جو پریشانی ان کو تھی کہ میرا بیٹا بتا نہیں کدھر ہے وَلِتَعْلَمَا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ اور یہ بھی ان کو یاد ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے چاہے کوئی سرکمسٹینسز نہ ہو کوئی سرکمسٹینسز تھے کوئی چانسز تھے کوئی چانسز نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچنے کے اس سال تو سارے بچے زبا ہو رہے تھے اور انہوں نے تو بالکل ڈال دیا دریا میں دریا سے بچہ ملے تو جو نہ کوئی اس کا جیسے جیسے وہ مطلب اپرنٹلی لگے ان کو کہ یہ تو بالکل لا وارث ہے لیکن ان کے وارث اللہ رب العزت خود تھے تو کوئی چانسز نہیں تھے ان کے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کا دودھ بھی پلا دیا اپنی ماں کی گود میں بھی پہنچا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت بھی کیا کہ ان کو پتا چل جائے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا ہے حق کر کے رہتا ہے ثابت کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہوتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہی والدہ اور اپنی ہی فیملی کے پاس پہنچا دیا اب اس میں مختلف روایاتیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ محل میں شفٹ ہو گئے اور ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہونے لگیا کچھ نے کہا کہ وہ سہولیات جو ہے ان کے گھر میں ہی محیع کر دی جائیں جو بھی معاملہ ہو بہرحال ہوا یہ کہ وہ شہزادوں کی طرح بہت ہی اچھی فیسیلٹیز کے ساتھ بہت ہی سہولتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت سے فیرون کے محل میں یا جو بھی ان کی سپورٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرویش ہونے لگی حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے لیکن اصل میں وہ اپنی ماں کے پاس تھے اور یقیناً حضرت آسیہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ان کے آلہ خانہ کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ ہوا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ توفیق بھی دی کہ وہ ایمان بھی لائیں اور اہل خیر میں سے ہوں اور حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جنت میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو کل ہم اس کے پر ڈسکس کریں گے تھوڑا سا مزید اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کوئی پتہ ہے مجھے آتا تو زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں بس اسی کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ میرے لئے بھی ریمانڈر ہے مجھے بھی چیزیں یاد ہو جائیں سمجھ میں آجائے آیات تو سارے یاد نہیں ہو سکتی اتنی نہیں ہے میری بھی کہ پیسٹی لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہمیں سمجھ آجائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں اور ہمیں اسی انداز میں سمجھ آجائیں جیسے وہ واقعات ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہی ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے یا ہوگا لہٰذا ہمیں بھی پتا چلے کہ اس دور میں کیسے یہ والا پارٹ بھی اس میں آئے گا کہ اس دور میں کیسے انتہائی مشکل حالات تھے کوئی سرکمسٹینسز نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرایا چاہے کوئی سرکمسٹینسز نہیں تھے ایک غلام قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فیرون کے محل میں پرورش ان کی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کوئی سرکمسٹینسز ہوتے نہ ہونے کے باوجود اپسائیڈ ڈاؤن ہر چیز کو پلٹ کر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے جو وعدہ تھا وہ ان کے دل میں ڈالا تھا کوئی کوئی خواب کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوا کوئی کتاب نہیں اتری کوئی رسول نہیں آیا کوئی فرشتہ نہیں آیا بس دل میں ان کے یہ بات ڈالی کہ جو حق ہوتا ہے وہ غالب ہو کر رہتا ہے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ڈال دیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا لیکن جس کے ساتھ وعدہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں آگیا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا انکنتم مومنین تو مومن غالب آ کر رہیں گے دنیا پر اسلامی نظام قائم ہو کر رہے گا اسی طرح سچا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے خواب میں بھی جو وعدہ کیا گیا کسی مومن کے ساتھ کوئی خیر چیز دکھائے گئی وہ سبر کرے انتظار کرے اللہ تعالیٰ ضرور ضرور بزرور اپنا وعدہ پورا کرے گا جلد یا بدیر اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہنی چاہیے اور خیر تو ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہی ہوتا ہے جو بھی خیر چیز آپ مانگیں گے رزق حلال تو وہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی ہے اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہے کسی کا نکاح کا معاملہ ہے رزق حلال کا معاملہ ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ ہے کوئی غلط کسی کو کوئی سزا ہو گئی ہے اس سے نکلنے کا معاملہ ہے کسی کو کوئی اللہ نہ کرے جیل ہو گئی ہے کوئی بھی مشکل پریشانی میں ہے اور وہ حق پر ہے تو وہ ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس سے نکالے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ حق کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ حق کہنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق تھی وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح تھی جو کمی کتاہی رہ گئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درغزر فرمائے وہ بے شک میری ذاتی غلطی کتاہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے اللہم آلین الحق حق ورزقنا اتباع وآلین الباطل باطلا ورزقنا اشتناب سبحان ربک رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعی